السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہوں کچھ مصروفیات ہے جس کے وجہ سے ویڈیو نے بنا سکیتے دوستو آج ایک ویڈیو بنا رہوں بلوچوں کی تاریخ ہم بیان کر رہے تھے کہ بلوچ کس طرح تاریخ میں بہدر جری تھے تو ہم پہنچے تھے میر آمد خان آمد زی تک ابھی ہم آگے چلتے ہیں ان کے بیٹے میر محراب خان کے بارے میں سولہ سو پچھانوے میں میر آمد خان کی وفات پر حکومت کلات کے ماتحد بلوچ کبائل نے متفقہ طور پر میر محراب خان کو اپنا خان منتخب کر لیا میر محراب خان میر آمد خان کا بڑا لڑکا اور ولی اہد تھا ایام شہزادگی میں بارزیوں کی ستروی لڑائی میں وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا میر محراب خان اپنے باپ کی طرح ایک بہادر اور جنگجون نوجوان تھا بلوچوں کی تاریخ میں وہ ایک بہت بڑا نام پیدا کرتا لیکن عمر نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور سولہ سو ستہ نوے میں وہ دعود محمد اور نور محمد کلوڑوں کے خلاف بمکام کرخ لڑتے ہوئے مارا گیا ملک باروزی کا جھگڑا سولہ سو ستہ نوے میں دعود محمد کلوڑا نے ملک باروزی سے اس کی لڑکی کا ناتا طلب کیا یہ لڑکی ملک مذکورہ کے بتیجے سے نامزد تھی اس لئے ملک نے دعود محمد کو ناتا دینے سے انکار کیا لیکن دعود محمد کلوڑا حکومت کے گمن میں مدہوش ملک کی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے گیا ملک ملتان باکر شہزادہ معیز الدین کے پاس فریادی گیا شہزادہ معیز الدین ان دنوں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ملتان کا گورنر تھا اگرچہ دعود محمد کے ساتھ معیز الدین کی گہری دوستی تھی لیکن اورنگزیب کا خوف اور انصاف کا تقاضی دعود محمد کے ساتھ اس کی دوستی پر غالب آ گیا اور اس نے دعود محمد کو لکھا کہ ملک باروزی کی لڑکی فوراں واپس کر دے مگر دعود محمد نے انکار کر دیا نے مایوس ہو کر ملک باروزی اورنگزیب کے حضور دلی پہنچا شہزادہ معیز الدین دعود محمد کلوڑے کی سرزنش اور سرکوبی کو لشکر لے کر حملہ آور ہوا دعود محمد اور نور محمد کلوڑوں نے اگرچہ اپنی بسات کے مطابق معیز الدین کا مقابلہ کیا مگر شکست کھا گئے اور فرار ہو کر برستہ کھیر تر حکومت کلات کے حدود میں داخل ہو گئے قرخ کی لڑائی شہزادہ معیز الدین نے میر میراب خان خان بلوچ کو لکھا کہ دعود محمد اور نور محمد کلوڑوں کو جو شاہنشاہ ہند سے باغی ہو کر اس کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں گرفتار کر کے ملتان روانہ کرے میر میراب خان بلوچوں کا لشکر لے کر بزاتے خود ان کی گرفتاری کو نکلا کلوڑا بائیوں نے بمقام چکو جھالوان میر میراب خان کا مقابلہ کیا لڑائی کے دوران میر میراب خان کو اپنے لشکر کی طرف سے غلطی سے گھولی لگی اور وہ تیورا کر پشتزین سے فرش زمین پر آگرہ اس کے باوجود کلوڑوں کو شکست ہوئی اور دعود محمد اور نور محمد کلوڑے گرفتار کر لئے گئے میراب خان کی موت میراب خان زخمی حالت میں تین دن تک زندہ رہا اپنے قبائلی سرداروں کو بلا کر اس نے وسیعت کر دی کے چونکہ اس کے دونوں لڑکے میر آمد خان اور میر عبداللہ خان خود صالح اس لئے کلوڑ کی حکومت ان کے سپرد نہ کی جائے چونکہ وہ اب تک اس قومی بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے اور خواہش ظاہر کی کہ اس کے بتیجے میر سمندر خان کو جو میر کمبر کا بڑا لڑکا تھا کو خان اف کلوڑ بنایا جائے لہٰذا بلوچوں نے ان کی یہ وسیعت پوری کی اور ان کے انتقال کے بعد میر سمندر خان کو خان کلات مقرر کیا میر سمندر خان میر میراب خان کے چھوٹے بائی میر کمبر کا بڑا لڑکا تھا نہائیت سخی بہادر اور شریف تھا بلوچ آج تک اسے سخی سمندر کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں چنانچہ آج تک ان کے مزار پر ظاہرین کا جمگٹا لگا رہتا ہے دعود محمد اور نور محمد کلوڑوں کی کلات سے فراری چکو کی لڑائی میں دعود محمد اور نور محمد کلوڑے گرفتار ہو کر کلات لائے گئے تھے شہزاد معیز الدین کو میراب خان کے مارے جانے اور کلوڑوں کی گرفتاری کے اطلاع دے دی گئی تھی دعود محمد اور نور محمد جو جو کہ میر سمندر خان کی قید میں تھے ایک دن موقع پا کر فرار ہو گئے رسلے سے نواقف تھے اس لئے کئی دن تک پہاڑوں میں در بدر بٹکتے رہے اور آخر کار پرتے پھر آتے ایک دن جوہان میں جانے کے لئے میر سمندر خان کی کہ آدمی ان کے تعاقب میں کسی اور طرف کو نکل گئے تھے خیار لاہیڈی نے دعود محمد اور نور محمد کو جوہان میں دیکھ کر پہچان لیا اور تعاقب کنندگان کو اطلاع دی دونوں بھائی گرفتار کر کے پھر کلات لائے گئے میر سمندر خان نے اس دفعہ ان کے قتل کا حکم دے دیا صاحب کے حضور گزارش کی کہ قیدی کو قتل کرنا بادشاہوں کا کام نہیں اور بطلائق ایسا کرنا بلوچوں کی حکومت پر ایک بدنما دھبا ہوگا آخون نے جان بخشی کے لئے اپنی پگڑی کلوڑا بائیوں پر ڈال دی میر سمندر خان کو آخون کی عزت کا بڑا خیال تھا یہ پگڑی بلوچی رواج کے مطابق آخون کی عزت تھی خان صاحب نے اس کی قدر کی اور کلوڑا بائیوں کے قتل کا حکم کو آپس لے لیا کلوڑا بائیوں نے سمندر خان سے معافی مانگ لی اور آئندہ کلوڑ کے ماتحیت رہنے کا علف اٹھا کر چالیس ہزار روپے سالانہ بطور خرچ خان کلوڑ کو دینے کا اقرار بھی کیا کراچی کا عطیہ کچھ دنوں کے بعد میر سمندر خان کلوڑا بائیوں کو لے کر شہزادہ معیز الدین کی خدمت میں ملتان گیا شہزادہ معیز الدین میر سمندر خان کی جمع مردی اور وفادارانہ خدمت سے بہت خوش ہوئے انہوں نے شہین شاہ اور انگزیب کی خدمت میں میر سمندر خان کی سفارش بیجی اور کلوڑوں کے لیے معافی طلب کی شہزادہ اور انگزیب علمگی نے میر سمندر خان کی خدمت کو نوازا اور ایک لاکھ روپے نکت بطور انام میر سمندر خان کو دینے کا شہزادہ معیز الدین کے حکم نام حکم صادر فرمایا اس کے علاوہ کراچی کی بندرگاہ میر میراب خان کی خون بہا میں کلوڑوں سے لے کر میر سمندر خان کو عطا کرنے کا حکم جاری فرمایا نے اس کلوڑا برادران کی اس شہد پر معافی دی جانے کا حکم ہوا کہ کلوڑا برادران خان بلوچ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے پر کار بند رہیں گے میر سمندر خان کی سخاوت روایت ہے کہ جب شہزادہ معیز الدین نے شہنشاہ ہند کے حکم سے ایک لاکھ روپے میر سمندر خان کو پیش کیے تو خان صاحب نے یہ رقم اسی دن اپنے سرداروں اور لشکریوں میں تقسیم کر دی یہ حالت دے کر شہزادہ معیز الدین نے ایک لاکھ روپے اپنی طرف سے بطور مہمانی خان صاحب کے لیے یہ کہہ کر آخوند صالح محمد کو دیئے کہ سمندر خان اپنے اہد کا حاتم ہے یہ رقم اس کے زیادہ راہ کے لیے چھپا کر رک دو مگر میر سمندر خان نے اس رقم پر بھی ہاتھ صاف کر دیا بسط مشکل آخوند محمد صالح کی منت سماجت پر معمولی سا حساب نے لیے رک کر باقی پھر بلوچوں پر تقسیم کر دی تو یہ تھی دوستو کچھ معلومات بلوچی تاریخ کے حوالے سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی لہذا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ